اسلام علیکم وان جی تو کیسے سب اصل شنواری کڑھائی نہ تو چکن کی بنتی ہے اور نہ ہی بیپ کی بنتی ہے آج ہم بنائیں گے جی مٹن کے ساتھ اور ہائی وی پر بننے والی اوریشنل ہے اس میں بہت زیادہ سپائسز بلکل بھی ایڈ نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ سٹیپ پیسے ہوتے ہیں کہ بس ان سٹیپ کو اگر پولر کیا جانے تو یہ بہت تیم مزے کی بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ یہاں بھی ہے جی میرے پاس مٹن مٹن میرے پاس تقریباً ایک کلو ہے ایک کلو ہم مٹن لیں گے کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے اور اس میں ہم نے اس طرح کا ایک سٹیل کا گلاس پانی کا ایڈ کر دیں گے کیونکہ مٹن ایک کلو سے تھوڑا زیادہ ہے اس لیے میں نے سٹیل کا گلاس بھڑ کے ایڈ کیا ہے اگر تو آپ کے پاس نورمل ایک کلو ہے تو آپ ایک کپ بھی ایڈ پانی کا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک کپ اویل کا ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سٹیپ با سٹیپ دیکھنا ہے اصل شنواری کڑھائی کی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئیں اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچ اس میں ایڈ کر دینا ہے سالٹ ایک چمچ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کسی چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اور نیچے آپ نے آنچ جلا دینی ہے اور جیسے آپ اس کو مکس اپ کریں گے تو ابھی سے آپ کو اس کی لکس چینج لگنا شروع ہو جائے گی لیکن اس کے بعد آپ کو اس کو پکانا ہے اور جلدی انسٹنٹلی پکانے کے لئے میں نے پریشر کا استعمال بعد میں کیا تھا لیکن آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے پریشر لگا دیا تھا جیسے میں اس کو پریشر میں ایڈ کیا ہے اور پریشر میں نے جس پیفٹین منٹ کے لئے لگایا تھا اور پیفٹین منٹ کے بعد ہم نے پریشر کو بند کر دینا ہے بہت زیادہ دیر تک رکھیں گے تو ہلکا سا بھی اگر یہ جل گئی کہیں سے تو اس کا ویسس آئی کا بلکل بھی نہیں آئے کا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آئے کا جیسے یہ آتا ہے اور یہاں پہ تقریباً جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھا سے گل چکا ہے پھر سے ہم نے اس کو کڑھائی میں ٹرانسپر کر لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تقریباً گل چکا ہے اب یہاں پہ چو میں آپ کو سٹیپ بتاؤں گی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ سب سے پہتہ آپ نے تقریباً نارمل چمچ کی مدد سے اس کو ہلکا سا پکانا ہے ٹھیک ہے نیچے آنچ چل رہی ہے نارمل فلیم اب یہاں پہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہرے میرچے ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ کرش کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اصل شنواری کڑھائی میں کٹنگ کر کے میرچے ایڈ کی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے ہلکی پھلکی سی کرش کر لی ہیں آپ چاہیں تو ہلکی پھلکی سی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور جو ٹرماتر ہیں وہ سیم ٹو سیم اسی طرح ہم رکھیں گے اور یہاں پہ میں نے تین ادر ٹرماتر کا استعمال کیا ہے آپ تین سے چار بھی کر سکتے ہیں لیکن تین انف ہیں میں نے یہاں پہ تین ٹرماتر لیئے تھے ان کو مر سے کٹنگ کیا ہے اب نیکسٹ ادرک لہسن کا پانی استعمال ہوتا ہے اس کڑائی میں لیکن اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ پیسٹ ایڈ کریں یا پاؤڈر ایڈ کریں ان دونوں صورتوں میں آپ کو اس میں بعد میں ہاف کپ پانی کا بھی ایڈ کرنا پڑے گا یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون اس میں لہسن پاؤڈر ایڈ کیا ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں ادرک ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد اے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ تقریبا اس کو لوفٹ لیم پر ڈھکن دے کے تو رکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایکر کر کے اس کا ٹوماٹر کا چھلکہ ایزلی ریموو کر دینا ہے جو پیور ریڈ ٹوماٹر ہوتے ہیں ان کا چھلکہ بہت ایزلی اتر جاتا ہے لیکن جو ہلکے سے پیلے ٹوماٹر ہوتے ہیں ان کا چھلکہ اس طرح بھی بہت جلدی سے نہیں اترتا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس طرح کرنے کے لیے آپ نے پیور ریڈ ٹوماٹر ہی یوز کرنے ہیں ہلکے پھلکے جو پیلے ہوتے ہیں وہ بلکل بھی یوز نہیں کرنے کیونکہ یہاں پہ ایک منہ کیا تھا اور اس کا چھلکہ ریموو کرنے میں ہلکی سی مشکل پیش آئی تھی اگر آپ اس طرح تمام چھلکے اتار لیتے ہیں تو اس کے بعد ایزلی آپ اس کی بنائی کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ نے چھمچ کی مدد سے ٹوماٹر کو اچھے سے میش کرنا ہے اور میش کرتے ہوئے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اب جو بات آتی ہے مین سٹیپ وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے یہ میٹر کرتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ٹوماٹر کو میش کرنا ہے میش کرنے کے بعد آپ نے اس طرح چھمچ کی مدد سے ہائیوے سٹائل کی بنائی کرنی ہے مسلسل آپ نے اس کے اندر چھمچ ہی لانا ہے سو کائنٹی ویڈیو پس اندار یہ تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی یونیک ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ست سے پہلے پری میں مل سکے اور جیسی ہم اس کی ہرکی بڑکی سی بنائی کریں گے اس کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور مین بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس آدھا کلو مٹن ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں گے جسٹ دو چھمچ دہیں گے لیکن یہاں پھر میرے پاس تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سادہ ہی ہے گوشت تو اس کو اس حساب سے اس میں breadth کپ ڈpm کیا ہے چھمچ حساب سے deze box اور اگر برائی سے تک اور پھر نقارے میں اس کی اچھے سے بنائی کرalet ہے یہ دہیں اپنٹ بھی اور بنا پھینٹے we اس میں اپنے بھی اپنے بھی potent کالتے ہیں لیکن آبی آپ نے اسے کرنی چارے س ہم journeys is اور اس کی بہت organize موسیقا کھٹا مٹھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر سے ہم نے اس کی بنائی کرنا سٹارٹ کر دینا ہے بہت زیادہ اس ریسپی میں مسائلہ یوز نہیں ہوتے جس ہری مرچے اور اس کے بعد ٹوماٹر یوز ہوتے ہیں مین جو ہے نا وہ یہی ہیں ہری مرچے ٹوماٹر اور ادرک لہسن اس کے بعد آپ نے اس میں کوئی سی بھی قسم کی حلدی لال مچ پاوڈر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہوتا ہے ہاں لیکن جسٹ اور لاسٹ پہ آپ نے اس میں ہلکی سی کالی مرچ سرور اس میں ایڈ کرنی ہے یہاں پہ تقریبا ہماری بنائی ہے جو ہے نا وہ اچھے سے ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلکی سی کالی مرچ یہاں پہ میں نے ایک چائے کا چمچ کالی مرچ سے استعمال کیا اور یہاں پہ پھر آپ نے ادرک کے چھٹ چھٹے سے پیسی اس کٹنگ کرنے ہیں ٹھیک ہے ادرک لے لیں اور اس کے بعد آپ ہلکا سا دھنیاں لے لیں سبس دھنیاں وہ آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دی رہے ہیں کیونکہ کالی مرچ کے بعد ہمیں بہت سادہ سالن کو نہیں بنانا اگر ہم زیادہ بنائیں گے تو کالی مرچ گلے کو پڑتی ہے سو لاسٹ پہ ہمیشہ کالی مرچ کو ایڈ کرنا چاہیے تاکہ سائکہ بہت اچھا رہے یہ چپور آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو نصر آ رہی ہے یہ بہت ہی امیزنگ یکنی پلاو بنایا ہے جوسی یکنی پلاو بنایا تھا اور بہت سیکرٹ ٹپ اور ٹرکس کا ساتھ بنایا تھا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند رہے گا اس کو کلک کر کے ضرور دیکھیں اور یہ ہے جی مری آج ہی فائنل لوک امید ہے جی آپ کو آج کی رسپی بہت پسند ہے گی پسند ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ